اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیو پی جنرین برز لور رہا ہوں پر نہیں تو پیارے دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ حاضر ہوں صبح کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ دھوپ ابھی نکلی نہیں ہے اور چھتوں آسمانوں پہ آپ کو نظر آرہے ہیں بادل ہی بادل ہیں تو کچھ کبوتر میرے آسمان کے اوپر نکل چکے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ دانہ میں نے تو کچھ دیا تھا اور کھڑا میں نے اس لئے بند کر دیا کہ باہر ایک چھت کے اوپر ایک کبوتر آیا ہوا تو شاید میں بھی وہ ہم تک ہمارے چھت پر آ ہی جائے تو اگر دیکھتے ہیں وہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے چھت پر آ جائے تو وہ سامنے چھت ہے اس چھت کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے تو میں اس لئے ان کو چھتے رہا ہوں کہ شاید وہ ہمارے تک پہنچ جائے تو اڑانا تو نہیں چاہتا ہوں ابھی میں کیونکہ ابھی میں نے اگر اڑایا تو یہ پھر واپس کبوتر کچھ میرے اوپر ہے اور یہ بھی اوپر نکل جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گھر کے پتھے ہیں سارے تقریباً اور کچھ جوڑی بھی ہیں جو ابھی نئے نئے لگے ہیں تو یہ دیکھ لیں تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو گزارش یہی ہے کہ چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر رہے ہیں جو کبوتر پرور ہیں جن کو کبوتر کا شوق ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ گھر کا پتھا ہے ہمارا اور اس کے ساتھ کا جو بچہ ہے وہ سامنے یہ ہے اور یہ مادی ہے جو ابھی دم اس کی کٹی گئی ہے اس کو بلی نے پکڑا تھا لیکن شکر ہے کہ یہ صرف دم ہی اس کے موں میں آیا ہے اور یہ بھاگ کر آ گئی تھی تو یہ بھی مادی ہے ہماری یہ بھی پتھا گھر کا ہے یہ بھی مادی ہے ہماری گھر کی یہ ساری پتھے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کبوتر آتا ہے یا نہیں آتا ہے امید تو کم ہے کیونکہ وہ اس طرف نہیں آ رہا ہے شاید وہ تھکا ہوا ہے کسی کا ہو سکتا ہے جالے کا کبوتر ہے کیونکہ ہمارے پاس جالا تو ہے نہیں تو کیسی لگی ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہمارے آپ کو کبوتر اور شوق بھی کراؤں گا میں آپ کو ان کے پروں کا اور آنکھوں کا کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ضرور تو آج کے لئے اتنے ہی اپنے دوست کو اجازت دیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اپنے دوست کو اجازت دیں اللہ حافظ